پیار کیا ہے؟ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے پیار کے معنیہ agora گئے کسی کے لیے پیار ہے کسی کے ساتھ رہ کر خوشی ملنا کسی کے لیے پیار ہے کسی کے بینہ نہ رہ پانا کسی کے لیے پیار ہے دن رات ان سے بات کرنا اور ان کی گیر موجودگی میں انہیں یاد کرنا تو کسی کے لیے پرواہ کرنا پر ایکچلی میں یہ سب پیار ہے ہی نہیں اگر آپ کو کسی کو دیکھ کر واو والی فیلنگ آتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی پسند ہے اگر کوئی خوبصورت ہے تو آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں ہے تو آپ دھیان بھی نہیں دوگے کسی کی خوبصورتی سے جب پیار ہوتا ہے تو وہ پیار نہیں صرف اٹریکشن ہوتا ہے اور اٹریکشن ایک بہت زیادہ temporary feeling ہوتی ہے آپ کسی سے بھی اٹریکٹ ہو سکتے ہو in fact ہر کسی سے ہو سکتے ہو لیکن پیار ہر کسی سے نہیں کر سکتے پیار والی feeling ہر کسی کے لیے نہیں کر سکتے actually میں آپ پیار کرتے نہیں ہوں آپ کو پیار کرنا نہیں پڑتا آپ کو پیار ہو جاتا ہے یہ feelings آ جاتی ہیں پیار وہ بھی نہیں جب آپ کسی کو زبردستی پانے کی کوشش کرتے ہو یا اسے چھیننے کی کوشش کرتے ہو وہ آپ کی selfishness ہے کہ آپ کسی کو بغیر اس کی مرضی کے کھیچ رہے ہو تو پیار ہے کیا فیر attraction attachment نہیں پیار وہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہو تو آپ خود کو پورا محسوس کرتے ہو ایک دم complete آپ کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے جیسے یہ شخص کوئی دوسرا ہے اس میں آپ خود کی چھوی دیکھتے ہو you see your reflection in that person love is the purest feeling in the world پیار کا کوئی مطلب نہیں اس کی کوئی بھی definition نہیں پیار بے مطلب ہے پیار ہے وہ جو آپ سب سے پہلے خود سے کرتے ہو اور جب آپ کسی اور کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی اور ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ ہی ہو اور آپ اپنے اس حصے کو اس سے بھی زیادہ چاہنے لگتے ہو پیار کا مطلب یہ نہیں کہ اب مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے پیار کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص آج ہے جہاں ہے جیسا ہے بس خوش ہے اور خوش رہے رہنا نہ رہنا سب قسمت کا کھیل ہے پیار ہوتا ہے تب جب آپ ان کی دل سے عزت کرتے ہیں وہ جیسے ہیں ویسے ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور اگر سپورٹ نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی انہیں اوپر جاتا دیکھ آپ ان سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں ٹیمپریری فیلنگز کو پیار کا نام دے کر ہم آج اسے اتنا بدنام کر چکے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا ہے پیار لفظ سے بھی اور کہیں نہ کہیں سچ یہ بھی ہے کہ ہم خود کو کتنا ہی ٹریک پر رکھنے کی کوشش کریں سامنے والا کئی بار کافی ناسمجھ نکل جاتا ہے جو خیل جاتا ہے ہمارے جذباتوں سے اپنے فائدے کے لیے یا کئی بار کوئی قسمت میں ہی نہیں ہوتا اور ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے پیار کرنے سے دوبارہ پر زندگی یہی ہے لوگ آتے ہیں ٹیمپریلی اور کچھ نہ کچھ سکھا کے چلے جاتے ہیں کوئی اچھی یادیں دے جاتے ہیں تو کوئی بے حد بری ضروری یہی ہے کہ تم اپنی راہ مت بھٹکو تمہارا مقصد جو ہے تم اسے پورا کرو جو خواہشیں ہیں انہیں پورا کرو جو گولز ہیں انہیں اچیف کرو تھوڑا لوگوں کو پرخنا سیکھو تھوڑا ان کے جذباتوں کو سمجھنا سیکھو ہم سفر تو سب ہی کو مل جاتا ہے چلو یہ سال ختم ہونے میں اب کچھ یہ دن باقی ہیں تم نیگٹیو نہیں پوزیٹیو نورس پر ہی اس سال کو ختم کرنا اور نئے سال کی شروعات مسکرہ کر کرنا ہیپی نیویر ان ایڈوانس پیار